رمضان مبارک کا پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے چلتے زلہ پر شاہسن کے نردیشوں کے بعد ٹونک کے مسلم دھرم گروہ نے گھروں میں رہ کر عبادت کرنے کی اپیل کی ہے شاہی جامعہ مسجد کے پیش امام سلاودین کمہ نے کہا ہے کہ رمضان مہاں میں ادا کی جانے والی وشش نماز ترابی بھی اپنے گھروں میں ہی رہ کر پڑھیں سماج کے لوگ سوشل ڈسٹنس کا پالن کرے اگر کسی کو کرونا کے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو وہ اپنا علاج کرائے مبارک کا پاک مہینہ آنے والا ہے جس کے چلتے سرکار کے نردیشوں کے بعد زلہ پر شاہسن دوارہ ہم مسلم دھرم گروہوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں سے اپیل کریں کہ لوگ اس رمضان کے مہاں میں اپنے گھروں پہ ہی نماز ادا کریں اور یہ رمضان میں جو ایک وشش نماز ترابی جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی گھروں میں ادا کریں ایسے میں ہمارے ساتھ ہیں شاہی جامعہ مجید کے پیش امیام صلاح الدین قمر ان سے چاہیں گے کہ وہ بھی اب مسلم بھائیوں کے لیے ایک اپیل کریں السلام علیکم اس لیے تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ رمضان دوارہ مبارک کے روزے رکھیں اور رات کو ترابی کی نماز ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر اور دعا میں مجھول لیں چونکہ اس موقع پر اس سال کرونا وائرس کی ایک محلک بیماری جو پورے دنیا میں وہ پورے ہندوستان میں اور ہمارے راجستان میں اور خصوصیت کا ٹونک میں پھیلی ہوئی ہے اس میں ٹونک میں تو کرفی بھی لگا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں نماز میں نماز پنج وقتہ میں نکلنے کی اور جمعہ میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے ہمیں رمضان مبارک میں ترابی کی نماز بھی اپنے گھروں میں ادا کرنا ہے جس طرح کہ ہم اپنی فرض نمازیں اور جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ترابی کی نماز بھی اپنے گھروں میں ادا کریں اور بیماری سے بچنے کے لیے بھی افتار کے وقت اور ترابی کے بعد اور روزہ کھولتے وقت اللہ سے دعا کریں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے پوری دنیا میں ہمیں جو ہدایر دی جا رہی ہیں اس میں کرونا سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاعات نہ کریں ہاتھ نہ ملائیں ہاتھ ملانا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ایسے حالات میں جبکہ محلک بیماری ہو ہاتھ نہ ملانا سنت ہے دوسری چیز یہ کہ ہم ایک دوسرے سے دوری بنا کر رہیں یہ بھی سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محلک بیماری ہو تو دوری بنانے کے لیے حکم دیا تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں جب ایسی محلک بیماری ہو کہ ایک دوسرے سے اختلاعات سے یہ پھیل رہی ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بیمار پڑھنے کا ڈر ہو یا کسی سے بیماری لگ جانے کا خوف ہو تو اور یا ہم بیمار پڑھ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا علاج کران علاج کران رہ کر گزاریں باہر نہ نکلیں یہ تھے ہمارے شاہی جامعہ مججد کے پیش امام صلاح الدین قمر جن کا صاف طور پہ کینا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہ کر نماز آدھا کریں اور اسی طرح میں بتانا چاہوں گا کہ زلہ کلکٹر کے کے شرمانے کورنٹائن سینٹروں میں جو رہ رہے ہیں مسلم بھائی ہیں ان کے لیے بھی روزہ افتیار کی اور سہری کی ویوستہ کی گئی ہے جس کے انوسار کورنٹائن میں کم سے کم تین سو چھے لوگوں کی یہ ویوستہ کی گئی ہے سرکار کے دوارہ اور زلہ پر شہسن کے دوارہ ٹام سے فیروز اسمانی ایوانی